اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہوں ہمیں ڈاکٹر عمد نعیم آج ہم بات کریں گے نیند کے نا آنے کے اوپر ویسے تو میں نے میری پچھلی ویڈیو ہے جو ہے وہ ہموپیتی کے عدویات کے اوپر پہ تھی اب یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے یہ حکمت پہ ہے یہ حکیمی عدویات کے اوپر ہے جو گھر میں اور آپ کے گھر میں دستیہ پہ تھی ہے فوری علاج کے لیے ہوتی ہیں تو ایسے نسکے میں بتانے والا ہوں جو قدیمی بھی ہے اور کامیاب نسکے اس کے اندر آتے ہیں اور دوسری بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ گھر میں بھی دستیاب ہیں کہ جس سے ویٹ کر آدمی اور جو بھی مریض ہے وہ اس کو گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے اب نیند کا آنا ایک نیچر ہے کہتے ہیں نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو دماغی دباؤ کے اوپر ہوتی ہے دماغ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے کوئی خوف ہوتا ہے جس کے وجہ سے نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے اور آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے بڑا جو ہے وہ دماغ کے اندر سکون کا ہے کہ سکون مل جائے آدمی کو اور دل کے بھی صحیح اور بلڈ پیشر بھی صحیح رہے جس کے وجہ سے جو نیند جو ہے آ جا ہے اب اس کے اندر جو ہے سلیپنگ پلس بھی کھاتے ہیں لوگ جس کے وجہ سے اس کے کھانے اس کے شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک سے دو دو سے تین پی چار اس طرح وہ پڑھتی چلیا دی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلڈ پیشر کا بھی ایشو ہو جاتا ہے تو ابھی میں جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ اس میں جو علاج ہے وہ اس کا بڑا آسان سا علاج ہے اس لیے کہ بادام اور خشکاش جو ہے وہ ہر ایک کے گھر کے اندر موجود ہے سردیوں کا دور ہے اور سیزن چل رہا ہے تو اس کے اندر بادام بھی ہوگا خشکر بھی ہوگا تو اس کے اندر سب سے پہلا جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بادام اور خشکاش کو جو ہے وہ آپ پیس کر بنا کر اس کو آپ اس کا حریرہ سا بناتے ہیں اس کو آپ دے سکتے ہیں مریض کو اور تیل جو بادام کا تیل ہے اور قدو کا تیل ہے بادام اور قدو کا تیل کو مکس کر کر وہ مکس کریں اور اور اس کے اوپر مکس کر کے اس کے سر کے کنپٹیوں کے ترمیان بھی جو یہاں بھی لگا سکتے ہیں سر پہ بھی لگا سکتے ہیں زیادہ جو ہے وہ کنپٹی وغیرہ یا سر کے اوپر آپ تھوڑی سے مالش کر رہے ہیں اور ایک دو بون جو ہے ناک میں ٹپکا دیجئے تو یہ اس قصے جو ہے نیند کا جو سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ با حکم ہے خدا اللہ تعالیٰ آپ کو نیند آ جائے گی یہ نیند کے جو ایسے مریض ہیں جو اس طرح کے جو کرونک کیسز کے اندر آ جاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک دیسی اور بڑا کامیاب اور کوئی اس کا سائیڈ فیکٹ نہیں اس میں آپ کو ہر طرح سے تقویت ملے گی اور سب کو آپ کو بھی چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہوگی یہ پتہ ہی ہے بدبادام کے بارے میں اور خشخاص کے بارے میں اس کا جو ہے سب کو پتا ہے کہ کس مقصد کی استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی گھرے لنہ اس کا ہے اس کے اندر یہ کہ سفید پیاز لے لئے سفید پیاز کا پانی لے لیجیے اور اترک کا پانی پیاز لیجیے پیاز کو آپ کوٹیں گے کوٹنے کے بعد ململ کے جو کپڑا ہے جو آپ کو رنگ والے جن دکانے ہوتی ہیں کلررہ والے ہوتی ہیں ان کے پاس مل جاتا ہے اس کو کوٹنے کے بعد اس کو نچوڑیں گے تو اس میں پانی نکلے آئے گا ایک اس کے اندر کپ کے اندر آپ پانی لے لیجیے اور اسی طرح ادھرکہ بھی لیئے ادھرکہ بھی آپ کوٹیں گے کوٹ کے آپ اس کو ٹیوز کریں گے تو وہ تمام پانی جو ہے اس کا پانی نکلے آگا ایک جگہ ان کو ملا کر کھلا کر اور ملا کر اس کو آپ پلائیں دیں گے ایک چمچہ دو چمچہ پلائیں گے تو انشاءاللہ نیند آجائے گے اور دونوں یہ پانی ہے یہ جو تقریباً دو تولے یعنی دو تولے سے مطلب ہے آپ سمجھ لیجئے کہ بارہ معاشر کا ایک تولہ ہوتا ہے تو آپ چوبیس گرام کی قریب پچیس گرام کی قریب آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے اس کو آپ دے سکتے ہیں اگر جسم کے اندر گرمی نہیں ہے اگر تپیش ہے یا گرم میں نیند نہیں آنے سے گرم ایک فطرتی عمل ہے کہ جسم میں حدت پیدا ہو جاتی ہے اگر حدت نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح کا ہی عمل کر سکتے ہیں دوسرا ہے جو تیسرا ہے جو میں اب آپ اس کا عمل بتا رہا ہوں اس کا نید کے عدیویات کا وہ تیسرا عمل یہ ہے کہ خشکاش کی جو ہے خشکاش لے لیجئے اور تین ماشر آپ خشکاش لے لے پانی میں اس کو چار گھنٹے بھگو کے رکھیں خشکاش کو جو ہے جو پوسٹ ہے اس کو آپ پانی میں چار گھنٹے تقریبے رکھیں اس کے بعد پانی آپ پی لیں اور جو باقی چیز ہے جو خشکاش ہے اس کو آپ پیس لیں پیس لیں اور اس کے بعد تلوے پہ لگا لیں پاؤں کے جو تلوے ہیں اس کے اوپر آپ اس کے اوپر لیپ کر دیجئے گا انشاءاللہ یہ بھی ایک تھندک پجائے گی اور نید آ جائے گی اس کے بعد جو اب اب اس کے ساتھ جو ہمارا ایک ایک ہمارا بزرگوں نے بتایا ٹوٹ کا بھی ایک ہمارا ٹوٹ کا بھی اس کے اندر ہے کہ بڑا اچھا مشہور ٹوٹ کا ہے پرانے زمانے میں انڈیا کے اندر ہوتا تھا اور اس میں جو حکمت ہوتی تھی حکمت آتی تھی کہ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اس زمانے میں دیا لے کے کہا کسی نے بتایا ہے بزرگوں نے جس کو بھی نین نہیں آتی تھی تو اس کو کہتے دیا لے کر آپ رات کو دیا لے کے نکلو اور بازار میں یا کہیں بھی نکلے اور ایسے اس طرح آپ جاتے جائے سے اس وقت ٹارچ لے لیجئے آپ ٹارچ لے کے آپ ڈھونتے ہوئے جائیے کہ آپ بازار میں لوگوں کو ڈھونتے جیسے آپ کوئی چیز گر گئی ہے لوگوں کے جیسے کوئی آدمی پوچھے کہ بھئی کیا کر رہے تو آپ بولیں گے میں نیند دھون رہا ہوں بھئی یہ بولنے کے بعد آپ فوراں جو ہے ٹارچ کو یا دیا کو بچا دیجئے اور کچھ بولے بغیر واپس گھر آجائے گی بحکم خدا اللہ تعالی نیند آجائے گی گھر پہ پہنچتے آجائے گی تو یہ یہ میں آپ کو بتایا یہ اس طرح کے جو گھرے لو ٹوٹ کے ہیں جو آپ کے گھر کے اندر فوری طور پر دستیابت ان کے لیے بتایا میری اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور انشاءاللہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے آپ کو میں بتاؤں گا جس میں بہت سی بواسیر کے بارے کے اندر ہے جو گھر کے اندر ٹوٹ کے ہوتے کامیاب ٹوٹ کے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ سلام آلے